بسم اللہ الرحمن الرحیم اچانک راستے میں ان کو تھکاوت محسوس ہوئی نماز کا بھی قائم تھا تو انہوں نے کہا چلے میں گھوڑے کو باندھ کے کسی درکت کے ساتھ اور تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں نماز پڑھ کے وہ آرام کر رہے تھے آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے زیادہ تو اچانک محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ہاتھ پیر بندے ہوئے رسیوں سے ہاتھ پیر بندے ہوئے آنکھ کھلی گھبرائے ہاتھ بھی بندے ہوئے پیر بھی بندے ہوئے اب جو نگاہ پڑھی تو ایک بندہ تلوار لے کر ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے انہوں نے ایک دم کہا بھائی میں نے تمہارا کیا بھی گھڑا تم کون ہو میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھائے یا تھک گیا آپ دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھائے لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھائے اور اس نے تلوار اٹھائی اس کو اچانک یاد آیا کہ نبی نے ابھی تو جمعہ میں فرمایا تھا کہ مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمانو یا رحیم دہت کے بسم اللہ الرحمان اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی کسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مسئلہ آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو سو مرتبہ کیا یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمان الرحیم یا علی کلامت رکھے اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے تو میں جلدی سے عرص کر رہا ہوں کہا کہ تسبیح پڑھو اس نے جلدی سے اتنے وہ تلوار مارتا تین دفعہ پڑھ لیا جلدی جلدی یا رحمانو یا رحیم بہک بسم اللہ الرحمان الرحیم یا رحمانو یا رحیم بہک بسم اللہ الرحمان الرحیم ابھی تلوار آئی نہیں تین دفعہ پڑھ لیا اچانک ایک آواز ہے خبردار اس نے تلوار چلانے والے نے مڑ کے دیکھا تھوڑے تھوڑے پہاہر تھے تھوڑے تھوڑے درخت تھے اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے تیر نہ مار دے لہٰذا تھوڑا سا دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے اتنے میں اس نے دے دھڑا در تسبیح پڑھ لی پریشان تو تھا نا دے دھڑا در یا رحمانو یا رحیم بہک بسم اللہ الرحمان الرحیم یا رحمانو یا رحیم بہک بسم اللہ الرحمان اس نے جتنا کیونکہ نبی کا حکم تھا کم سے کم سو دفعہ پڑھنا مگر ابھی سو دفعہ نہیں پڑھاتا کہ پھر آکے وہ تلوار مارنے لگا تلوار ابھی آئی نہیں تھی پھر اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی خبردار اس نے کہا بھئی اب تو مجھے اشتبہ نہیں ہے واقعی کوئی بندہ ہے جو مجھے خبردار کر رہا ہے یہ پھر دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے اتنے میں اس نے سو دفعہ پڑھ لی کہا اس نے سو دفعہ پڑھ لی اور نبی پاک کا فرمان تھا ایک تسبیح پڑھو یعنی سو دانے ہوتے ہیں تسبیح میں اور اس نے یہ تسبیح پڑھ لی حضور کے حکم پر اب جب یہ سو دفعہ پڑھ چکا اور وہ پھر واپس آیا اس نے ادھر اس نے سو دفعہ ختم کی ادھر اس نے اس پر تلوار چلا دی جملہ کہہ رہا ہوں کتاب میرے پر موجود ہے ابھی چل کے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لیں کتاب میں دکھا سکتا ہوں جیسے ہی اس نے سو دفعہ مکمل کیا اور اس نے ادھر سے تلوار چلائی تلوار اس پر چلائی گردن اس کی اڑھ کے دوسری دا ہے یا علیہ خدا آپ کو سلامت رکھے کتاب میرے پر موجود ہے اب جب گردن اس کی اڑھتی بھی گئی اور تلوار دور جا کے گری اس نے اچانک دیکھا ایک نکاب پوش ہے یا علیہ ایک نکاب پوش ہے جو اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے اس کے ہاتھوں کی رسی کھلی اس نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کو کھولا کہ میں اٹھ کر ان کے قدم چوموں کہ جنہوں نے میرے قاتل کو قتل کر دیا میں تو جملہ ہی کہہ سکتا ہوں جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا لہٰذا ابھی وہ اپنے پیروں کی رسی کھول کے اوپر دیکھتا ہے وہ نکاب پوش غائب یاد نکاب پوش موجود نہیں ہے حیرت میں جلدی سے اپنے آپ اوسان ٹھیک کیے اپنا سامان اٹھایا گھوڑے پہ بیٹھا تیزی کے ساتھ اب آگے سفر کرنے کے بجائے واپس مدینے آیا جب مدینے سرکار کے خدمت میں پہنچا کہ سرکار آپ کی بتائیوی تصویر سے آج میری جان بچ گئی لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا جس کے چہرے پہ نکاب تھی نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے جان بے جانا چاہ رہا تب آپ کو سلامت رکھیں کہ ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے کہ سرکار کیسے نہیں پہچانوں گا وہ تو میرا محسن ہے کہ یا علی ذرا چہرے سے نکاب تو آگا یا علی